ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں شب برات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں کیا اس سرات میں شب بیداری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تفصیل سے اس مختصر وقت میں بتانا تو مشکل ہے میں خلاصہ بتا دیتا ہوں بعض عزرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے شب برات کی کسی قسم کی فضیلت کا انکار کیا ہے وہ اپنی جگہ بڑے بڑے علماء فقہاں گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں لیکن جمہور محدثین اور فقہاں اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں کہ یہ رات دوسری راتوں سے زیادہ افضل ہے اور اس رات میں عام راتوں کی نسبت عبادت کرنے سے زیادہ سواب ملتا ہے اس لیے اس رات کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے لیکن ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ انوان تو یہ دیتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے جاگ رہے ہیں لیکن پھر اکثر وقت وہ گف شپ میں اور ادھر ادھر کی فضول لگویات میں گزرتا ہے اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ عبادت کا اعتمام کرتے ہیں لیکن جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر مختلف تدبیروں سے اس نیند کو دور کرتے ہیں مرچیں کھاتے ہیں کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تیز قاوہ پیتے ہیں تاکہ نیند بھاگ جائے تو دیکھیں ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم اس طرح کے تکلفات کر کے تو رات بھر جاگنے کی کوشش کریں تیسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ پھر بعض اوقات اتنا آخر رات میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز یا تو جماعت سے نہیں پڑھ پاتے یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو انگتے ہوئے پڑھتے ہیں جس میں نماز میں نہ وہ خشو خضو ہوتا ہے نہ نماز کے عداب کا خیال لکھا جا سکتا ہے تو اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ عبادت کریں اور اس میں جو مختلف مخصوص قسم کی نوافل لوگ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی فلان صورت اتنی دفعہ پڑھیں اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے عام نوافل کی طرح آپ نوافل پڑھیں تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں دعا کا حتمام کریں اور جتنی دیر تک آپ پورے گویا نشات کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں اتنی دیر عبادت کریں اور جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو آپ سو جائیں تاکہ آپ فجر کی نماز مستعدی کے ساتھ اور پورے نشات کے ساتھ ادھا کر سکیں